جس نے بھی ماشاءاللہ کا سوچا تو وہ ملک کا دشمن ہوگا پاکستان چوتھے ماشاءاللہ کا متحمل نہیں ہو سکتا لیگرانوائی سین اقبال نے خبردار کر دیا کہا اگر اپوزیشن نے اس طیفے دیئے تو وزیر اعظم کا بھی نیا الیکشن ہوگا لوٹوں کو قبول کرنا عوام کے سیاسی شعور کی توہید ہے وفاداریوں تبدیل کرنے والوں کو پارٹی میں نہ لیا جائے الیکشن کے سیاسی موسمی پرندوں کی حوصہ شکنی کرنی ہوگی ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت میں یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تین مارشلہوں کو دیکھنے کے بعد اگر چوتھے مارشلہ کا کسی نے سوچا بھی تو وہ پاکستان کا دوست نہیں ہوگا دشمن ہوگا پاکستان جو بچا کچھا ہے یہ چوتھے مارشلہ کا متحمل نہیں ہو سکتا لیکن اپی سی کے اندر اگر ایسی بات تو کوئی فیصلے میں نہیں ہے لیکن یہ روایت جو ہے میں سمجھتا ہوں کیا بن جانی چاہیے اور ہر پارٹی کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ یہ جو پروفیشنل طبقہ ہے جو ہر الیکشن میں بفاداریاں بدلتا ہے ہمیں ان کو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اپوزیشن اسطیفے دیئے تو پھر وزیراعظم الیکشن کرانے کے پوزیشن میں نہیں ہوں گے پھر وزیراعظم کا بھی الیکشن ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ لوٹوں کو قبول کرنا واقعی عوام کے سیاسی شعور کی تعلی رہے ہیں اور اب اگر ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں عوام نے قربانیاں دی ہیں اور سیاسی کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں تو وہ لوگ جو ہر دور میں چوری گھانے کے لیے آجاتے ہیں ان کو پاکستان کے عوام بھی قبول نہیں کریں گے اور اگر سیاسی جماعتوں نے انہیں کلیٹ بھی دیا تو آپ نے دوزار اٹھارہ میں بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر گئے تھے ان میں سے ایکسنیت کو عوام نے مسترد کر دیا موسیقی